بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیوب فیملی امید ہے سب خیرے سے ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھے آمین سبح آمین آج کرنے لگی تھی میں پنکے کی صفائی کے چلو آج میں خود ہی پنکے کو صاف کرتی ہوں پنکے بہت زیادہ گندے ہو چکے تھے کیونکہ ہلکی ہلکی سے سردی آ رہی ہے تو پنکے ہو گئے ہیں سوچا کیوں نہ میں بھی آج پنکے کی صفائی کر لیتی ہوں اس سے پہلے تو میں نے کبھی بھی پنکے صاف نہیں کی جب بس بچے وغیرہ ہی کرتے تھے سوچا آج خود کروں گی اس لئے میں نے بھی بوتل سے جوگار بنایا اور پنکے کو صاف کیا ماشاءاللہ سے بہت اچھا پنکہ صاف ہو چکا تھا میں نے کس طرح سے بنایا آئیے میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ آپ بھی بنائیں اور پنکے کو صاف کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پنکے کو صاف کرنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں چاہیے ایک بوتل میں نے یہاں پر لی ہے ایک بوتل پیپسی کی آپ کوئی بھی بوتل لے لے لیکن بوتل کا مضبوط اور پکا ہونا جو ہے زیادہ ضروری ہے پھر میں نے اس کی جو ہے کٹنگ کی جو اس کا مو تھا وہ میں نے کٹ لیا چھوڑی کو کیا میں نے گرم اور اچھی طرح سے جو ہے اس کے مو کو کٹ لیا بوتل کے اور بہت ہی آسانی سے کٹ چکا تھا اگر آپ کے پاس کوئی تیز نائف ہے تو آپ اسے کٹ لے لیکن میں نے جو ہے چھوڑی کو گرم کیا پھر اسے میں نے اس کو کٹ لیا یہ جو تھا اس کو میں نے برابر کر لیا تاکہ کہیں پہ اڑے نہیں اس کا کہاں پہ استعمال کروں گی وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں پھر ہم اس کی کٹنگ کریں گے درمیان میں سے دونوں سائٹ سے میں اس طرح سے کٹنگ کر لوں گے پھر میں نے جو ہے چھوڑی کو تیز گرم کیا اور ہلکا ہلکا سا یہاں پہ پہلے نشان لگا ہے ایک سائٹ سے اسی طرح سے لگا لیا میں نے دوسری سائٹ سے پھر لی ہے میں نے تیز کینچی اور کینچی کی مدد سے جو ہے میں نے اس کو برابر کر لیا تھا کینچی آپ کے پاس تیز ہونے چاہیے برنا بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے کٹنے کے لئے ویسے بھی یہ بوتلیں جو ہے آسانی سے کٹ جاتی ہیں اسی طرح سے یہ دیکھیں میں نے اس کو کٹ لیا ایک سائٹ سے یہ اس طرح سے کٹ لیا اب دوسری سائٹ سے بھی کٹ لوں گی ہم نے بوتل میں سے جو ہے ایک طرف سے اور دوسری طرف سے تھوڑا تھوڑا حصہ رہنے دینا ہے وہاں پہ ہم لگائیں گے کپڑا تاکہ ہم جو ہے پنکھے کی صفائی کر سکیں پھر میں نے جو ہے اس کے نشان لگا لیا تھے اور اسی طرح سے جو ہے میں نے آسانی سے کینچی کی مدد سے اس کو جو ہے کٹ لیا بہت ایزی لی کٹ گئے تھے کوئی بزارہ مشکل بھی نہیں آئی تھی یہ دیکھیں یہ میں نے جو ہے دونوں سائٹ سے دیکھے یہ کٹ لیا اور اندر ہاتھ جا رہا ہے اب یہ جو جگہ ہے یہاں پہ یہ والی میں جو ہے جو ہم نے موں کٹا تھا بوتل کا وہ لگاؤں گی اس کے لئے لیا میں نے یہ کوئی سوا اس کو میں نے گرم کیا اور آسانی سے جو ہے بوتل کے اندر انجیکٹ ہو گیا اور وہ سراخ ہو گیا پھر میں نے کینچی کی مدد سے ہلکل کے چاروں طرف سے کٹ لگائے اور پھر جو بوتل کا میں نے موں کٹا تھا وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اس کا ہم کیا کریں گے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی یہ دیکھیں بوتل جو ہے ہماری تیار ہو چکی ہے اور اس کے اندر اب میں لگاؤں گی یہ چیز ہاں جی ہاں ہم اس کے اندر ڈال دنڈا لگائیں گے یہ جو جگہ ہے اس کے اندر ہم لگائیں گے کپڑا تاکہ ہم پنکھے کو اچھی طرح سے ساف کر سکیں یہ میرے پاس پرانی شرٹ پڑی بھی تھی پھٹی بھی تو پھر میں نے یہ والی لئی ہے کٹن کی کٹن کی ہی لیجئے گا یا پھر کوئی جرسی بغیرہ ہو پتلی سی وہ لے لے اس سے بھی بہت اچھا پنکھا جو ہے ساف ہو جاتا ہے پھر میں نے اس کو جو ہے تیار لگائی اور اس کو پھر میں نے تھوڑا ہلکا ہلکا سا برابر کیا اور بوتل کو رکھا اس کے اندر اور یہ تھوڑا سا میں نے باہر رہنے دیا کیونکہ جو بوتل کے کنارے کاٹے تھے تاکہ وہ پنکھا ساف کرتے وقت اڑے نہیں اس لئے میں نے اس کو اس طرح سے ایک وال برابر کر دیا پھر میں نے لیا ہے سوئی دھاگہ سوئی دھاگے سے میں اس کو جو ہے سی دوں گے تاکہ مضبوط ہو جائے اور بار بار تانگ نہ کریں اسی طرح سے جو ہے میں نے اس کو سوئی کی مدد سے اچھے طرح سے سی دیا اور مضبوط ہو گیا تھا اور اس سے یہ ہے کہ چلو پائدہ چیز بن گیا اور پھر جب تھوڑا سا گندہ ہوا آسانی سے پنکھے کو ساف کر لیا ویسے بھی بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے پنکھا ساف کرنے کے لئے چیز ڈونڈو اس پر کپڑا لپیٹو یا بینچ رکھو پھر چڑھو اس کے اوپر صفائی کرو لیکن اسے جو ہے آسانی سے صفائی ہوگی تھی اور اسی طرح سے دیکھیں میں نے یہ لگا لیا یہ ہو گیا پکا اور پھر دوسری سیڈ سے بھی اسی طرح سے میں نے کپڑے کی تیہ لگائی اور اس طرح سے میں نے اس کے اندر کپڑے کو ڈالا اور دھاکے کی مدد اچھی طرح سے اس کو بھی میں نے برابر کر دیا یہ جو بوتل کے کنارے تھے اس کو میں نے اچھی طرح سے سی دیا کپڑا لگا کے تاکہ پنکھا جب ہم ساف کریں پاریس کے اندر اڑے نہیں آپ چاہے تو کسی کپڑے کی مدد سے بھی اس کو پیٹ سکتی ہیں وہ بھی مضبوط والا کام ہوتا ہے بس میں نے کہا چلو میں سوئی سے اچھی طرح سے سی کے دیکھتی ہوں کہ اس سے جو ہوتا ہے کہ ٹھیک نہیں لیکن یہ بھی پر فیکٹ تھا اور جو ہم کپڑا اردگرد لپیٹ کے مضبوط کرتے ہیں جس طرح سے یہ میں دھاگل پیٹ رہی ہوں اس طرح سے آپ کو موٹا سا کپڑا لے کے لمبا سا اس طرح سے آپ لپیٹ سکتی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں میں نے جب سوئی سے سیا تھا وہ بھی بہت زیادہ مضبوط ہو چکا تھا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہو گیا برابر یہ والا جو میں آپ کو اچھا خاصا یہ دیکھیں بڑا بن گیا اور اس کے اندر پنکھا جو آسانی سے چلا جائے گا ان کے جو پنکھے کے پار ہیں اس طرح سے آپ یہ والا ایسا کپڑا لے لیں اور اسے بھی جو جس طرح میں نے دھاگل پیٹا اسی طرح آپ جو اس کپڑے سے بھی جو ہے اچھی طرح سے لپیٹ سکتی ہیں یہ میں نے وائپر کا پائپ لیے یہ خراب ہوا تھا یہ میں نے پھر اس کے اندر جو ہے اچھی طرح سے ڈال دیا اور دیکھیں بہت زیادہ جو ہے پرفیکٹ بنا تھا اور مضبوط بلکل بھی جو نہیں ہلے رہا تھا آپ نے پائپ ایسا لینا جو کہ بوتل کے جو یہ موہ ہے کیاپ کے اندر اچھی طرح سے جو ہے چلا جائے بلکل تیار ہو چکا تھا اب ہم کریں گے پنکھے کو صاف میں خود حیران ہوگی تھی کہ میں نے جو ہے پہلی دفعہ اتنا اچھا بنا لیا تھا جب میں بنا سکتی ہوں تو آپ بھی جو ہے ضرور بنا لیں گے دیکھیں اچھا تو ہماری بہت زیادہ اونچی تھی اس لئے میں نے ڈبل پائپ لگایا تاکہ نیچے کھڑے کے آسانی سے پار کے اندر جو ہے یہ بوتل کا جو ہم نے بنایا ہے آسانی سے چلا جائے اس طرح سے میں نے پھر ہلکے لکے پھیرتی رہی اور اچھا خاصا جو ہے پنکھا صاف ہو چکا تھا اس کے اندر بہت زیادہ گاند لگاوا تھا اور جو یہ جالہ بغیرہ تھا اس کے اوپر بہت زیادہ مٹی سے بنے ہوئے تھے یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے بہت زیادہ یہ نکلے ہیں یہ دیکھیں بہت زیادہ جو میں نے اس کے اوپر پنکھوں کے اوپر سے اس کو صاف کیا پھر میں نے جو ہے دوسرا دوسری طرف سے بھی اسی طرح سے کر لیا تھا یہ دیکھیں کیسے گر رہے تھے اس کے اوپر سے اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے گھر کے سارے ہم نے پنکھوں کو صاف کیا اور بہت آسانی سے جو ہے اچھے طریقے سے ہو گیا تھا اس طرح سے جو ہے میں نے اچھی طرح سے پنکھے کو صاف کیا اور یہ دیکھیں بہت زیادہ مٹی نکلی ہے پھر میں نے اس کو پانی سے دھولیا یہاں سے غلطی بھی میں نے کھولے پانی میں اس کو اچھی طرح سے دھویا یہ بہت بھاری ہو گئے تھا پھر اس سے پنکھا صاف نہیں ہو رہا تھا پھر میں نے اس کو کھولا اور اچھی طرح سے خوشک کیا پھر اس کو میں نے دوبارہ سے لپیٹا اور پھر میں نے پنکھوں کو دوبارہ سے صاف کیا الحمدللہ پنکھیں اچھی طرح سے صاف ہو گئے تھے لیکن اچھی طرح سے صاف کرنے کے بعد پھر بچے نے صرف ڈالا پانی کے اندر اور کپڑے سے اس کو صاف کیا یہ نہیں ہے کہ اس بوتل کے ساتھ بلکل ہی اچھی طرح سے پنکھا صاف ہو جاتا ہے پھر بھی آپ کو بینچ پر چڑھ کے ہلکا ہلکا سا ہاتھ ضرور لگانا پڑے گا تاکہ پنکھا اچھی طرح سے صاف ہو جائے یہ دیکھیں کافی منت کے بعد میں نے پنکھے کو صاف اور ستھرا بہت ہی اچھا صاف ہو چکا تھا سب حران تھے کہ آج میں نے پنکھے کو کر لیا ہے صاف آپ بھی جو ہیں میرے طریقے سے پنکھے کو صاف کریں اور گھر سے شاباز چھی لیں اگر آج آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں شیئر کر دیں اور دیں مجھے بہت ہی پیارا سا کمنٹ ستاکہ میری حوصلہ حضائی جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں آباد رہے ہیں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھے گا پھر ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ